دوسرا سوال ہے جی کہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت رات کو سوتے میں مختلف طرح طرح کے ڈراؤنے خواب آتے ہیں دو تین دفعہ ڈر کر جاگ جاتا ہوں اور اسی طرح مجھے ذرا سے کوئی بات ہو جائے تو جسم میں کپ کپی تاری ہو جاتی ہے اور میں ڈر جاتا ہوں ذرا بھی کوئی سخت بات کر دے تو ڈر لگتا ہے اور طرح طرح کے خیالات ذہن میں آتے ہیں نوٹ رات کو روزانہ میں آخری تین صورتیں اور بہت سے ذکر پڑھ کے سوتا ہوں اللہ برکت دے جی یہ تو الحمدللہ اگر یہ پڑھ کے سوتے ہیں تو اس کے باوجود بھی آپ کو یہ مسئلہ ہو رہا ہے تو پھر آپ دیکھیں آپ نے اپنے معاملات کو دیکھیں کہ کہیں میرے معاملات کو یہ اور دنیا کا معاملہ ہے اس میں کوئی کمی کتا ہی تو نہیں ہے تو میرے نبی کی بات تو حق ہے اگر یہ کرنے کے باوجود بھی یہ مسئلہ ہو رہا ہے تو میرے بھائی پھر بھی میں نے یقین یہ کرنا ہے کہ ضرور میرے کسی عمل میں کتا ہی ہے میں غصتہ کسن کے والدین سے نافرمانی تو نہیں کرتا کہیں میں کچھ اور تو نہیں کرتا اپنا جب محاصبہ کریں گے کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی بات حق ہے پھر اس کے علاوہ ایک دعا ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح کی تکریف شروع ہوئی در لگنے کی تو رسول اللہ صلی اللہ نے ایک دعا بتائی تھی اعوذ بکلمات اللہ اتا مات من غذبہی وعقابی وشرع عبادی ومن حمدات شیعتین ون یا حضرون یہ بھی آپ کو کتابوں میں مل جائے گی یہ پڑھ کے انشاءاللہ سوئیں گے تو اللہ کے فضل سے آپ پر اللہ کا فضل ہوگا اور یہ چیت ختم ہو جائے گی یہ بعض وقت شیعتین کا دباؤ ہوتا ہے آپ جگہ چینج کر لیں سونے والی جگہ چینج کر لیں بستر کو لازمی جھاڑیں گھر میں جب بھی کمبلے کا دروازہ بند کریں بسم اللہ کر کے کریں تو انشاءاللہ اللہ شفا دے گا انشاءاللہ معروف، بال مساءاللہ جب ملے کھر میں بھی کمبلے کا دیکھا ہے